ڈاکس آپ میں چاہتا ہوں اسی ریلیونس میں یہ ربط نہ ٹوٹے فورس اسلامیک اسٹیٹ یعنی مدینہ کی ریاست کے قیام کے جو ازباب تھے جیسے آج ہم پاکستان کو کہتے ہیں میرے اختلاف ہے اس ورڈ سے ہم پاکستان کے لئے ریاست مدینہ کا ورڈ یوز نہیں کرنا چاہئے بھائی جب خدا نہ خاصتہ جب نیگٹیف ٹرینڈ چلتا ہے سوشل میڈیا پر تو لوگ کہتے ہیں دیکھو ریاست مدینہ میں یہ ہو رہا ہے تو دیکھو ریاست مدینہ میں یہ ہو رہا ہے میرا اپنا ماننا یہ کہ یہ نہیں ہونا چاہیے ہم یہ کہیں ریاست مدینہ کا پرتاؤ ہم پاکستان کو بنانا چاہتے ہیں اللہ مدد کر دے ہماری پسی بات ان کی خیرات لینا چاہتے ہیں تو فورس اسلامیک اسٹیٹ ریاست مدینہ کے قیام کے ازباب پر تھوڑی سی بات کیجئے ساتھ ساتھ اس کے بنیادی مقاصد کیا تھے ویجن کیا تھا اور اسلام کو اس وقت جو چیلنجز کا سامنا تھا میرا خیال ہے بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم جنیز صاحب بہت شکریہ بلکل جس طرف آپ نے شارعہ کیا پاکستان کو ریاست مدینہ کا پرتو بنانا اور ریاست مدینہ کے نقوش پہ چلانا یہ بانیان پاکستان کا بھی یہ نہیں ہے پہلی تو بات ہمیں یہ سمجھنی چاہیے ہمیں کبھی بھی اس سے انحراف نہیں کرنا اس سے انحراف کا مقصد پاکستان کے قیام کے مقاصد سے نہیں کرنا یعنی قائد اعظم محمود علی جنہ الرحمن الرحیم اللہ قائد اعظم نے یہ فرمایا کہ میں چند کروڑ مسلمانوں کو اتنے زیادہ بڑے مسلمانوں کی قیمت پہ آزاد کروانے چلا ہوں کیوں کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ ریاست مدینہ کا احیاء ہو یہ قائد اعظم کے الفاظ موجود ہیں ریکارڈ ہم اس پوائنٹ پہ آتے ہیں جو سوال آپ نے اٹھایا جونیب صاحب گزارش یہ ہے کہ کیا مقاصد تھے مقاصد کیا تھا چیلنجز کیا تھے چیلنجز کیا تھے ایک ہی مقصد تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیست کا مقصد پورا ہو واہ واہ کیا اچھی واہ کیوں آپ نے حجرت فرمائی سبحان اللہ اس وقت حجرت فرمائی جب مکہ کی سوسائٹی میں اسلام کی دعوت کے فروغ کے امکانات مسدود ہونے لگے کم ہونے لگے آپ حجرت فرما کے مدینہ طریبہ تشیر دے گئے مدینہ طریبہ جانے کا مطلب یہ تھا وہاں ایسے اقدامات کیا جائیں کہ اسلام کی دعوت انسانیت تک پہنچے کائنات کے ہر ہر فرد بشر تک پہنچے اچھا جب آپ تشریف لے گئے جتنے دشمن تھے وہاں پہ یہودی قبائل موجود تھے مشرق قبائل موجود تھے اور خود منافقین موجود تھے جیسی اسلامی سوسائٹی وہاں پہ فروغ پذیر ہونا شروع ہوئی تو اندر سے بھی مخالفین نے سار اٹھانا شروع کیا جو چھپے ہوئے دشمن تھے انہیں سب کے خاتمے کے لیے اور ایک آئیڈیل سوسائٹی قائم کرنے کے لیے آپ نے سب سے پہلے کیا کیا یہ ہمیں یہ ترتیب بھی نہیں بولنی راست مدینہ بندی کیسے ہے سب سے پہلے آپ نے یہ کیا آپ نے جو اسلام کا کلچرل اور سوشل سیٹ اپ تھا اس کو اسٹیبلش کیا مصر نبی میں کیا تھا تربیت ہوتی تھی لوگوں کی تعلیم دی جاتی تھی لوگوں کو سکھائے جاتا تھا ہمارے مینرز کیا ہیں ہم بطور ایک تحذیب کے کس طرح مختلف ہیں دوسروں سے سبحان اللہ دیکھیں جب تک آپ اپنی ویلیوز بھی سوسائٹی کو نہیں کھڑی کرتے سوسائٹی کے کمیٹمنٹ کیا ہوگی آپ کے ایڈالوجی کے ساتھ کوئی اپنے مرکز سیٹوں کے تو خاک ہو جاؤ گیا آپ کے قانون کے ساتھ سوسائٹی کی کوئی کمیٹمنٹ نہیں ہوگی تاں کہ وہ سوسائٹی اس قانون کے پیچھے جو ویلیوز ہیں ان کے ساتھ کمیٹڈ نہ ہو یہ کام وہاں پہ ہوا نوی کے اندر اور دور طرح سے ہوا عام لوگ بھی تیار ہوئے اور بہت آئیڈیل لوگ بھی تیار ہوئے جو صفحہ تھا وہ کیا تھا جہاں پہ وہ آئیڈیلز تیار ہوئے جن کی جانے چلی جائیں لیکن ویلیوز ہونا چاہے آئیڈیلز تیار ہوئے آئیڈیلز تیار نہیں ہوئے دوسرا کام کیا ہوا اس کے بعد ایکانومی ہے مواخات کی مواخات کے ذریعے آپ سسلم نے سوسائٹی کو معاشی استحکام دیا سبحان اللہ یعنی اس کا مطلب یہ ہے جب تک آپ معاشی طور پر لوگوں کو اپنے قدموں پر کھڑا نہیں کرتے آپ کا جو کچھ بھی کرنا وہ کاسمیٹکس رہے گا بہت اچھی اس کے اندر کوئی دیر پاسر نہیں ہوگا یعنی بھیق نہیں مانگنی پڑے آپ کو بھیق نہیں مانگنی پڑے لوگوں کو جب تک آپ معاشی طور پر مستقب نہیں کرتے اور میں آپ کے حدود میں ارز کروں ہر دور میں معاشی استحکام کے اپنے مسائل ہیں آپ نے ان مسائل سے نبٹنا ہے اگر آپ کے معاشی مسائل بڑھتے جا رہے ہیں وقت کے سرادست کم نہیں ہو رہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ریاستہ مدینہ کے راستے پر گامزن نہیں اور سرکار علیہ السلام نے غریبوں پر بوجھ نہیں ڈالا آپ نے اپنی پالیسی کو ریویو کرنا ہے آپ نے اپنی پالیسی کو ریویو کرنا ہے کیونکہ ریاستہ مدینہ کا پہلا سمری یہ ہے کہ لوگوں کے معاشی مسائل حال ہوں لوگوں کو معاشی استحکام مجسطہ ہے اس کے بعد جو تیسرا کام تھا وہ کیا تھا وہ ریاستہ مدینہ اور آپ سرکار علیہ السلام کی مقصد ہے اس کے راستے میں جو دشمن تھے ان کو ان سے دفاع کا احتمام کرتا اندرونیہ بیرونی دفاع اس کے لیے پھر آپ نے مسائل کے مدینہ کیا